محمد ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے احمد بن یزید بن ابراہیم بن حسن حرانی نے کہا ہم سے زبیر بن زہیر بن معاویہ نے کہا ہم سے ابو عساق نے بیان کیا انہوں نے براہ بن عازف رضاہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو وغیر ستانوں میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پالان خریدہ پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے اسے میرے ساتھ بھیج بیان کیا چنانچہ میں اس کا دعوی کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا میرے والد اس کی قیمت کے روپے پر پرکھوانے لگے میرے والد نے اسے پوچھا کہ ابو بطر مجھے وہ واقعہ سناو جب تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سوہ سے حجر کی تھی تو آپ دونوں نے دریا آپ دونوں نے وہ وقت کیسے گزار رہا تھا اس پر انہوں نے بیان کیا کہ جی ہاں رات بھر ہم تو چلتے رہے رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی لیکن دوپیر کا وقت ہوا اور رات بالکل سنسان پڑ گئی کہ کوئی آدمی گزرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی ہم وہاں اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دی اور ایک چادر وہاں بچھا دی پھر میں نے ارس کیا کہ یا صلی اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں میں نگلانی کروں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے نکلا اتفاہ سے مجھے ایک چرواہ ملا وہ اپنی بکنیا کے ریور کو اسی چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہی اس کا بھی رہا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے اس نے بتایا کہ مدینہ یا راوی نے کہا کہ مکہ کے فلا شخص سے میں نے اسے پوچھا کہ کیا تیری بکنیاں سے دودھ مل سکتا ہے اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا کیا ہمارے لیے دودھ نکال سکتا ہے اس نے اس نے کہا کہ ہاں چنانچہ وہ ایک بکنیا پھڑ کر لایا میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مل اور دوسری گندیوں سے صاف کر لے ابو عصر نے کہا کہ میں نے برابین آذر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کے تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ نکالا میں نے انہذا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برچہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے پھر میں انہذا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سو رہے تھے میں آپ کو جگانہ پسند نہیں کرتا تھا لیکن بعد میں جب میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے میں نے پہلے دودھ کے برطن پر پانی بہایا جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول دودھ پی لیے انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضورﷺ حضورﷺ نے دودھ نوچ فرمایا جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا میں نے ارز کیا کہ آ گیا ہے وہ نے کہا کہ جب صورت جھل گیا تو ہم نے کوچ کیا بعد میں سراکہ بھی مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہ آ پہنچا میں نے کہا حضورﷺ حضورﷺ اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ چکا ہے آپ نے فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ نے پھر اس کے لیے بددعا کی اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھز گیا میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی یہ شک راوی حدیث زہیر کو تھا سراکہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بددعا کی ہے اگر آپ لوگ میرے لیے اس مصیبت سے نجاز کی دعا کر دیں تو اللہ کے سامن میں آپ لوگوں کی تراش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لڑا دوں گا چنانچہ آنذا ساتھ نے پھر دعا کی تو وہ نجاز پا گیا پھر تو جو بھی اسے راست میں ملتا اس سے وہ کہتا کہ میں بہت تراش کر چکا ہوں قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہیں اس طرح جو بھی ملتا اسے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا ابو بغیدان نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا حدیث ختم ہوئی پھر سرحاق بری مالک غزوہ حنین کے بعد جو ہے ایمان لے کے آیا حضر اس میں خطبندے پیش ہو کے